اسلام علیکم دوستو فائق کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ایک نئی اور نہایت انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بہت سی سٹوریز پہلے گزر چکی ہیں پسند آ رہی ہوں گی اور اگے بھی پسند آئیں گی چلیں ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابے رسول تھے وہ اللہ تعالیٰ کی نہایت قریب تھے جب ان کی ڈیت کا ٹائم آیا تو موت کا فرشتہ جب ان کے پاس آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے ان کا میں ابھی مرنا نہیں چاہتا کیوں نہیں مرنا چاہتے جب اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سوال کیا ان کا میرے بچے بھی چھوٹے ہیں وہ بھوکے مر جائیں گے میں ان کے لئے کام کرتا ہوں ان کا پیٹ پالنے کے لئے کام کرتا ہوں مگر جب میں مر جاؤں گا تو وہ کیسے بڑھیں گے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میں رستہ بتاتا ہوں ایک جنگل کا تم ادھر جاؤ ادھر ایک پتھر ہوگا وہ جب اس جنگل میں پہنچے اس پتھر کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس پتھر کو توڑو تو انہوں نے اس پتھر کو بڑی مشکل سے توڑا کافی دیر کے اندر جب وہ پتھر ٹوٹا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا انہوں نے اس پتھر کو بھی توڑا وہ توڑا تو ایک اور پتھر نکلا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس پتھر کو بھی تم توڑ دو جب انہوں نے اس کو توڑا تو اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا اس کیڑے کے موں میں پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ میں اس کیڑے کو تین پتھروں کے اندر بھی رسک دے رہا ہوں یہ پل ریبرڈ ہے مر نہیں رہا سانس کی فرامی کر رہا ہوں اس کو تو تم کیوں مرشان ہوتے ہو کہ میں مر جاؤں گا اور میرے بچے پیچھ اس طرح رہ جائیں گے تو وہ یہ بات دیکھ کر کافی اران ہوئے رہے ہیں اور اسی ٹائم انہوں نے موت کے فرشتے کو کہا کہ میری تم جان نکال لو میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں اس سے ہمیں یہ مورل ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں ہم تو بس کوشش کر سکتے ہیں واقعی کرنا تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سٹوری بہت پسند آئی ہوگی اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی